حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا مَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَا وَاہُ يُحْوِدَانِهِ او يُنصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ او کَمَا قَالَ نَبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے اب اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں تو گھر کا ماحول بچے کی ذہن سازی کرتا ہے تو وہ فطرتاً مسلمان پیدا ہوا ہے اس کی طبعہ کے اندر اسلام رکھا گیا تھا تو ماں باپ کی تربیت اسے جس سانچے میں ڈھالنا چاہے ڈھال دے مجوسی بنانا چاہے تو مجوسی بنا دے گی اگر وہ بت پرست ہوں گے تو بیٹا بھی بتوں کو پوچھنے لگ جائے گا ان کی تعظیم بجا لائے گا اور اگر وہ اسلامی طریقے کے مطابق اس کی تربیت کریں گے اور وہ مسلمان ہوں گے تو بچہ ایک سالے مسلمان کی صورت کے اندر معاشرے کا ایک سالے فرد بنے گا اس لیے بچے کی تربیت کا جوہر ماں باپ کے ہاتھ میں ہے اور اس میں پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے ماں سے بچہ سیکھتا ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بچہ سن کر عمل کرنے سے زیادہ دے کر کے نقل کرنے میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے وہ ماں باپ کے کردار کو سیکھتا ہے اس لیے ماں باپ کو اپنے کردار کو اتنا پاکیزہ رکھنا چاہیے کہ بچے اس پاکیزہ محول میں پرورش پائیں بہت سارے لوگ آکے ہمیں کہتے ہیں کہ جناب اس کے لیے دعا کیجئے کہ یہ نماز نہیں پڑتا تو میں پوچھتا ہوں جناب آپ پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہاں میں تو نہیں پڑھتا یہ تو پڑھے تو میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھے تو اگرچہ یہ ہر شخص کی آرزو ہے کہ میری اولاد نیک ہو ایک چور بھی آرزو رکھتا ہے کہ میری اولاد اللہ کی ولی بنیں لیکن ایسا نہیں ہوتا جو ذابطہ ہے عمومی طور پر وہ یہی ہے کہ جس طرح کے ماں باپ ہوتے ہیں اس طرح کی اولاد ہوتی ہے الوالدو سرن لے ابی جو اولاد ہوتی ہے وہ والدین کا راز ہوتی یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نیکوکاروں کی اولاد بھی بری ہو جاتی ہے اور بروں کی اولاد وازقات اچھی ہو جاتی ہے لیکن یہ قائدہ نہیں ہے قائدہ یہ ہے کہ اچھوں کی اولاد اچھی ہوتی ہے اچھی تربیت کے محول میں پلنے والے بچے سالح ہوتی ہیں اور برے محول میں پر رش پانے والے بچے برے ہوتی ہیں تو اس لیے اپنے گھر کا محول جب آپ اچھا بنائیں گے فرمایا گیا گھروں کو قبرستان نہ مناؤ چونکہ جب گھروں میں نماز پڑھو گے تو بچے تمہاری نقالی کریں گے امام غزالی کا بھی کول میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے پھر عادت بنتی ہے اور پھر عبادت بنتی ہے تو ابتداءاں وہ امام غزالی کے کول کے مطابق ریا ہے وہ سجدے میں بھی ایک آنکھ سے دیکھیں گے کہ ماں باپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی اور پھر آہستہ آہستہ وہ عبادت بن جائے گی اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جو بچے بچپن میں نیک عمل کرتے ہیں بلوغت کے بعد احکام شریعہ کا نفاظ ہوتا ہے لیکن جو بچے بچپن میں صالح اور نیک عمل کرتے ہیں ان کا ثواب ماں باپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے تو دوسری بات کہ اس عمر کی پختگی ساری زندگی ساتھ دیتی ہے تو سات سال کی عمر میں ہی بچوں کو نماز کی تلقین کی گئی اور دس سال کی عمر میں اگر وہ نماز نہ پڑے تو ان کو سختی کرنے کا کہا گیا ماں باپ اولاد کی صالح تربیت کے حوالے سے بنیادی نقطہ یہ سمجھیں کہ ان کو اگر رزق حلال کھلائیں گے تو پھر ان کی طبع میں خون میں صالحیت پیدا ہوگا جب اولاد کو حرام کھلایا جائے گا تو اس کے اثرات بد ظاہر ہوں گے اور آپ کی محنت کوشش کے باوجود بھی وہ صدر نہیں پائیں گے اس لیے کہ آپ نے ان کو لکمہ حلال نہیں کھلایا تو اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائیں بلکہ انہیں مشکوک رزق سے بھی بچائیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ناکس غزہ ہے ان کا میدہ خراب کر دیتی ہے اسی طرح جو حرام غزہ ہے ان کے باطن کو خراب کر دیتی ہے اس لیے پاکیزہ اور سال غزہ کا ان کے لیے احتمام کیا جائے اپنے اولاد کی اچھی کفالت کرو جو وسط ہے اس کے مطابق اپنی اولاد کے اوپر جو ہے وہ کشادگی کی ہے میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تم لکمہ لاکے اپنے اہل خانہ کے موں میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے تو اپنی اولاد کے اوپر کشادگی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے اور انہیں کشادگی بھی دینی چاہیے لیکن انہیں کنات اور توقل بھی سکھانا چاہیے